اسلام علیکم دوستو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں اوہمز لا دوستو رزمرہ زندگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب گریٹ سے ہمارے گروں تک اگر ولٹیج کم آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گروں میں لگے ہوئے بلپس جو ہے وہ کم روشنی دیتی ہے یا اگر ہم اس ولٹیج کے ترو ہم پنکہ چلانا شروع کر دے تو پنکہ جو ہے وہ سلو چلتا ہے سیملیرلی اگر ہمارے گروں میں جو بیٹری لگی ہوئی ہے اگر وہ فولی چارج نہیں ہے اس بیٹری کے ٹرمنل کے ایک راس اگر پوٹینشل ڈیفرنس کم ہے تو پھر اس بیٹری کے ترو اگر ہم بلپ جلانا چاہے تو وہ کم روشنی دے گا یا اگر ہم پنکہ جو ہے اس بیٹری کے ترو چلانا چاہے تو وہ بھی سلو چلے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوٹینشل ڈیفرنس کم ہے تو جو ہمارے گروں میں اگر پنکہ ہے اس پنکے تک کرن جو ہے وہ کم پہنچتا ہے یا اگر ہم بلپ جو ہے اس کو آن کرنا چاہے وہ روشنی اس لیے کم دیتا ہے کہ پوٹینشل ڈیفرنس کم ہے اور اس پوٹینشل ڈیفرنس کی وجہ سے جو کرن وہاں تک پہنچتا ہے وہ کرن کم ہوتا ہے جس کی وجہ سے بلپ کم روشنی دیتا ہے تو دیلیس سم ریلیشن بٹوین پوٹینشل ڈیفرنس اینڈ کرنٹ یہ ریلیشن جو ہے پہلی دفعہ جرمن کا ایک سائنٹیسٹ ہے جس کا نام جو ہے جارج سائیمن اوہم ہے انہوں نے ایک ریلیشن قائم کی بٹوین پوٹینشل ڈیفرنس اینڈ کرنٹ اور وہ ریلیشن جو تھی وہ یہ تھی کہ پوٹینشل ڈیفرنس is directly proportional to the current اس ریلیشن کو ہم اوہمز لا کہتے ہیں اس کی پروپر ڈیفرنس کیا ہے یعنی اگر تیمپریچر جو ہے لیٹس اپوز اگر کانسٹنٹ ہے تو پھر اس صورت میں پوٹینشل ڈیفرنس اکراس دی انڈ اف تی کانڈکٹر جو ہے وہ directly proportional ہوتا ہے تو دی کرنٹ فلوئنگ تو دی کانڈکٹر تو یہاں پہ اس ایکویشن میں ڈیریک ریلیشن ہے بٹوین پوٹینشل ڈیفرنس اینڈ کرنٹ اگر میں یہ اس پروپرشنلٹی کو ہٹا دو تو یہاں پہ ایکویلیٹی کا نشان آجائے گا تو ای نیڈ ٹو رائیٹ سم کانسٹنٹ اور وہ کانسٹنٹ جو ہے ر ہے یعنی کہ ریزیسٹنس ہے تو وی اس ایکویل ٹو آر آئی یا اس کو میں لکھتا ہوں کہ وی اس ایکویل ٹو آئی اینڈ آر تو دیس اس کال دی او حملہ اب اس کو ہم یوں ایکسپلین کرتے ہیں کہ لیٹس اپوس ہمارے پاس یہ ایک کانڈکٹر ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں اور یہ کانڈکٹر جو ہے کانیکٹڈ ہے یہ جو ہے بیٹری کے ساتھ ہم نے اس کو کانیکٹ کیا ہوا ہے جب ہم پوٹینشل ڈیفرنس کو انکریز کرتے ہیں تو یہاں پہ کرنٹ جو ہے وہ انکریز ہوگا اس کو ہم بعد میں انیمیشن کے طرح ایکسپلین کریں گے پہلے میں اس ایکویشن کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں تو میں سپوس کرتا ہوں کہ لیٹس اپوس میں نے ون وولٹ کا ولٹیج دیا ہے یعنی اگر ولٹیج جو ہے وہ ون وولٹ ہے تو کرنٹ جو فلو ہوگا it will be equal to 2 میلی ایمپیئر اور اگر میں ولٹیج کو انکریز کر دو فار ایجامپل ولٹیج جو ہے میں نے انکریز کیا 2 وولٹ کر دیا میں نے تو یہاں پہ جو کرنٹ فلو کرے گا کنڈکٹر میں it will be 4 میلی ایمپیئر ہوگا سیمیلرلی اگر میں وولٹیج کو 3 وولٹ کر دو تو دیس ویل بی equal to 6 میلی ایمپیئر تو یہاں پہ اگر میں اس پروپرشنلٹی کو ہٹا دو میں کہو کہ 1 وولٹ is equal to 2 میلی ایمپیئر اب دیکھو یہاں پہ میں نے ایکویلٹی کا نشان لگا دیا تو 1 وولٹ ایکچولی it is not equal to 2 میلی ایمپیئر i need to write here some constant اگر میں یہاں پہ constant یہاں پہ لگا دو 500 اہم تو تب ہم میں کہہ سکتا ہوں کہ 1 وولٹ جو ہے this is equal to 500 multiplied by 2 اس سے بھی ہمیرے پاس 1 وولٹ ہی آئے گا similarly اگر اس کیس میں 2 وولٹ جو ہے this is equal to 500 multiplied by 4 تو پھر تب جا کے جو ہے یہ دونوں سائڈ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہے تو similarly 3 وولٹ جو ہے this is equal to 500 multiplied by 6 تو یہ دیکھو یہاں پہ ایک constant value آ رہی ہے اس constant value کو resistance کہتے ہیں اور resistance کو ہم نے پچھلے لیکچرز میں تفصیل سے ڈسکس کی ہے تو یہ ہے اوہمزلا اب دوستو ہم اس کو explain کرتے ہیں with the help of animations یہاں پہ اگر ہم دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک conductor ہے اس conductor کو میں نے connect کیا with the battery اب یہاں پہ اس battery کے جو voltage ہے اس کو میں change کروں گا یہاں سے یہاں پہ اس کو میں جب اوپر لے جاؤں گا تو یہاں پہ یہ نشان جو ہے یہ sample of battery جو ہے اس کی shape بدلے گی یعنی بڑے گی یہ shape یہاں پہ جیسے جیسے میں یہاں پہ voltage کو increase کروں گا یہاں پہ اس کی shape جو ہے وہ increase ہوگی similarly یہاں پہ یہ v جو ہے یہ بھی increase ہوگی یہ sample بھی increase ہوگا اور ساتھ ساتھ میں جو ہے یہاں پہ یہ i جو ہے اس وقت v is equal to i آ رہے ہیں یہ i بہت سمال ہے کیونکہ یہاں پہ current voltage کم ہے voltage کے وجہ سے current بہت کم ہے اور یہ resistance ہے resistance جو ہے یہاں پہ 500 o ہم ہے تو یہ یہاں پہ میں اس کو constant رکھتا ہوں اور voltage کو میں بڑھاؤں گا voltage کے بڑھنے سے جو ہے یہاں پہ i بڑھے گی اور یہ sample بھی بڑھے گا اور یہاں پہ بیٹری جو ہے بڑھے گی اور یہاں پہ aero کے نشان بھی آئیں گے اور یہ یہاں پہ جو aero کے نشان آئیں گے it will show the current اور یہاں پہ current جو ہے یہ بھی change ہوگا 0.2 mili ampere ہے تو میں اس کو increase کرتا ہوں let's suppose اس کو میں 1 volt پہ لے آتا ہوں اس کو جیسے میں دیکھو جیسے میں اس کو increase کرتا ہوں 5 volt 7 volt دیکھو یہاں پہ 1 volt کا میں نے apply کر دیا تو یہاں پہ current جو ہے یہ 2 mili ampere آ گیا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ aero کی نشان جو ہے وہ آ گئے اور یہاں پہ voltage بڑھ گیا similarly اس کو میں 1 volt سے 2 volt کر دیتا ہوں تو یہاں پہ 4 mili ampere کا current میرے پاس آئے گا اور یہ بھی change ہوگا تو دیکھو اس کو میں ہستہ ہستہ جو ہے increase کرتا ہوں 1 سے 1.1 1.4 5 6 8 یہ ہو گیا 2 volt کا اور یہاں پہ میرے پاس جو current ہے this is 4 mili ampere اب میں کیا کرتا ہوں 2 volt سے اس کو میں 3 volt کرتا ہوں جب میں اس کو 3 volt کروں گا تو current جو ہے وہ increase ہوگا اب دیکھو یہاں پہ 3 volt ہے اور یہاں پہ 6 volt ہے اور جیسے جیسے میں اس کو 3 سے 4 کروں گا تو میرے پاس current آئے گی 8 mili ampere تو دیکھو یہ جو ہے 4 volt کا میں نے دے دیا اور یہاں پہ 8 mili ampere ہو گیا تو جیسے جیسے میں voltage کو increase کرتا ہوں تو current جو ہے وہ increase ہوتی جاتی ہے تو اس کو میں maximum کرتا ہوں دیکھو اس کو میں لے کے گیا ہوں 9 volt پہ تو 9 volt پہ مجھے جو current دے رہا ہے وہ 18 mili ampere کا current دے رہا ہے اور یہاں پہ جو ہے resistance جو ہے وہ constant ہے اگر میں resistance کو کم بھی increase کرو تو اسی حساب سے جو ہے current بھی کم اور increase ہوتا جاتا ہے دیکھو یہاں پہ سب سے پہلے میں resistance کو increase کرتا ہوں جیسے میں اس resistance کو increase کروں گا تو یہ current جو ہے یہ decrease ہوگا دیکھو میں اس کو increase کرتا ہوں current اہستہ اہستہ جو ہے وہ decrease ہوتا جاتا ہے resistance increase ہو رہا ہے current جو ہے وہ decrease ہو رہا ہے similarly اگر اس کو میں decrease کر دوں تو decrease ہونے سے current جو ہے وہ increase ہوگا 500 سے میں کم کر رہا ہوں تو یہ دیکھو current جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ 27.9 ملی امپیر ہے اور اس figure میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ it shows the current تو جیسے میں اس کو کم کروں گا یہ resistance کم ہو رہا ہے اور current جو ہے وہ increase ہو رہا ہے یہ symbol بھی جو ہے increase ہوتا جاتا ہے تو اہستہ اہستہ یہ سارے چیزیں ان کی ضروری ہے اب دوستو اوہمز لاکی میکروسکوپک فارم مائکروسکوپک فارم کو ہم discuss کرتے ہیں یا in other words جو ہے scalar فارم اور ویکٹر فارم کو ہم discuss کرتے ہیں دوستو اگر ہم اس equation کو دیکھیں یہاں پہ یہ voltage جو ہے یہ میکروسکوپک quantity ہے current جو ہے یہ بھی میکروسکوپک quantity ہے اور resistance یہ بھی میکروسکوپک quantity ہے اس کو ہم پچھلے لیکچرز میں discuss کر چکے ہیں تو اوہمز لاکی اس فارم کو ہم میکروسکوپک فارم کہتے ہیں اگر ہم اس کی میکروسکوپک فارم discuss کرنا چاہے تو ای نیڈ تو ریپلیس دیس کونٹیٹیز بائی میکروسکوپک کونٹیٹیز دیکھو دوستو و جو ہے یہ میکروسکوپک کونٹیٹی ہے اس کا متبادل جو ہے وہ electric field ہے electric field جو ہے یہ ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے اور یہ ایک میکروسکوپک کونٹیٹی ہے it gives us more information as compared to this one اور current جو ہے current also it is a میکروسکوپک کونٹیٹی اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ scalar کونٹیٹی ہے اس کا متبادل جو ہے ہم پڑ چکے ہیں کہ current density جو ہے یہ میکروسکوپک کونٹیٹی ہے اور یہ ایک ویکٹر کونٹیٹی ہے similarly resistance جو ہے یہ بھی میکروسکوپک کونٹیٹی ہے اس کے متبادل ہم پڑ چکے ہیں resistivity resistivity جو ہے یہ میکروسکوپک کونٹیٹی ہے تو electric field current density اور resistivity these parameters gives us more information as compared to potential difference current and resistance تو اگر ہم اس کو replace کرنا چاہے تو ہمارے پاس جو ohms law بنے گی it will be equal to e is equal to rho into current density resistivity and current density اب یہ ایک ویشن کہاں سے آیا ہے دیکھو دوستو پیچھلی لیکچرز میں ہم پڑ چکے ہیں کہ resistivity جو ہے this is equal to resistance area of conductor and length of the conductor اس ایک ویشن کو use کرتے ہوئے ہم اس ایک ویشن کو derive کر سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ میں r کی ویلیو پوٹ کرتا ہوں دوستو ہمیں پتا ہے کہ r کی ویلیو جو ہے this is equal to v divided by i تو this equation will become equal to v a divided by current into length اب اس ایک ویشن کو میں یوں لیکتا ہوں کہ resistivity is equal to v divided by current i divided by a s a کو میں یہاں پہ لیایا ہوں into l ہو جائے گا دوستو ہمیں پتا ہے current density کا current density is equal to current per unit area تو یہ جو quantity ہے this is current density لہٰذا میں لیکھ سکتا ہوں کہ resistivity is equal to v divided by j یعنی current density into l دوسرے بات یہ ہے کہ دوستو ہمیں پتا ہے کہ v is equal to e dot d یہاں پہ d جو ہے اس کی جگہ میں length of the conductor پہ replace کرتا ہوں تو this will be equal to v is equal to e into l تو یہاں پہ اس ایک ویشن میں میں put کرتا ہوں تو this will become equal to e l divided by j into l تو یہاں پہ e l اور e l cancel ہو جائیں گے تو ہمارے پاس resistivity is equal to e divided by current density یہاں اس کو میں یوں لیکھ سکتا ہوں کہ electric field is equal to rho into j this is the microscopic form of o humzla دوستو اگر ہم o humzla کو graphically represent کرنا چاہے تو اس کا graph جو ہمارے پاس آئے گا وہ کچھ یہ ہوگا کہ اگر میں along x axis کو میں current consider کروں اور along y axis پہ میں voltage کو consider کروں تو ہمارے پاس جو graph آئے گا it will be linear like this one یہاں پہ یہ آئے گا اب دوستو اگر اس line کا ہم slope draw کرنا چاہے for example میں slope اس کا بنے گا for example یہ ہے اس کا slope تو along this current ہے اور یہ voltage ہے تو ہمیں پتہ تینجنٹ تیٹا جو ہے this will be equal to v divided by i اور وہ تینجنٹ تیٹا جو ہے وہ actually resistance ہے تو resistance is equal to v divided by i بنے گا تو یہ تو ہو گیا resistance اب دوستو آتے ہیں احمق conductors کی طرف کہ احمق conductor ہے کیا دوستو احمق conductors اس conductors کو کہتے ہیں which obeys احم law it may be noted that احم law is true only for احمق conductors so this is something about the احم law thank you